دوستوں آج ہم آپ کو ایک بزرگ اور کووے کا واقعہ سنانے والے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی آپ کے زندگی سے زیادہ اچھی ہے آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ایک بار آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں ایک کووہ تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا اسے یہ تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گال پر کووے کے آنسو کا ایک قطرہ آ کر گرا انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا تو وہ کووہ اوپر بیٹھا رو رہا تھا اس اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا تم کیوں رو رہے ہو تمہیں کیا کوئی تکلیف ہے کووے نے کہا رو نہیں تو اور کیا کروں یہ بھی کوئی زندگی ہے میری کالا رنگ ہے میرا جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں کتنی بری آواز ہے میری کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں پالتا تک نہیں یہ سارا کچھ اس رنگ کی وجہ سے ہے اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی سنو ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے لیکن بزرگ کی نصیحت کا کووے پر کوئی اثر نہ ہوا اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو بزرگ نے کہا اچھا رونا بند کرو مجھے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کروگے کس کی زندگی تمہیں اپنی زندگی کے مقابلے زیادہ اچھی لگتی ہے کووہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اگر زندگی میں مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا اس کا رنگ کتنا خوبصورت سفید ہوتا ہے بزرگ نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل کر آؤ اس سے پوچھو کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کووہ نے کہا یہ بھلا کونسی بات ہوئی آخر وہ خوش کیوں نہیں ہوگا اس کے بعد کووہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا کووہ کہنے لگا ہنس بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تم سے پیار کرتے ہیں کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری کتنا خوش رہتے ہوگے تم تم تو اس دنیا میں سب سے خوش قسمت پرندے ہو ہنس نے نظر اٹھا کر کووہ کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں کہنے لگا کس نے تم سے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے دور سے تو پانی کے اندر میں نظر بھی نہیں آتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہے تم توتے کو دیکھ لو کتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا لال نیلا پیلا اتنے پیارے رنگ اتنی پیاری آواز وہ تو باتیں بھی کرتا ہے لوگ اسے پالتے بھی ہیں اس کو پیار کرتے ہیں مٹھو مٹھو بلاتے ہیں اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں زندگی ہے تو توتے کی کاش میں ہنس نہ ہوتا ایک توتہ ہوتا کوئی ہنس کی زبان سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو ہنس بولا ہرگز نہیں اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے مجھ سے تو ایک توتہ کئی گناہ زیادہ اچھا ہے اب کوئی وہاں سے اڑا اور توتے کی تلاش میں نکل پڑا کتنی ہی دیر وہ توتے کو تلاش کرتا رہا لیکن کوئی بھی توتہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا توتے کا رنگ بھی سبز تھا اور پیڑ کے پتوں کا رنگ بھی سبز آخر وہ نظر کیسے آتا تین چار جنگلوں کے چکر لگانے کے بعد کہیں جا کر ایک توتہ اسے ملا کوئے نے توتے سے کہا توتے بھائی کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی کتنے خوش رہتے ہو آپ کتنا پیارا رنگ ہے کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے آپ کی لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کھانا پانی دیتے ہیں مٹھو مٹھو کہتے ہیں کتنے خوش رہتے ہوگے آپ کتنی خوبصورت زندگی ہے آپ کی آپ تو اس دنیا میں سب سے خوش پرندے ہوگے توتہ بولا کون کہتا ہے تمہیں میں خوش ہوں اب یہ سن کر کہوہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا کیا تم بھی خوش نہیں ہو آخر تمہیں کیا تکلیف ہے توتے نے کہا مجھ سے خراب زندگی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تم اپنے آپ ہی کو دیکھ لو آزاد فردتے ہو جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو اور مجھے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں میرے پرو کو کارڈ دیتے ہیں مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں میں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے میری زندگی تو سب سے بتر ہے میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا کھل کر ہوا میں اڑ بھی نہیں سکتا مجھ سے تو مور اچھا ہے اس کا رنگ بھی کتنا خوبصورت ہے لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے اب کوئی سوچ میں پڑ گیا اب کیا کروں ہنس بھی خوش نہیں ہے توتہ بھی خوش نہیں ہے چلو جا کر مور سے ملاقات کرتا ہوں آخر مور کیا کہتا ہے اب وہ مور کو تلاش کرنے کے لئے نکل پڑا مگر مور اسے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا ڈھونٹے ڈھونٹے اسے ایک چڑیا گھر میں مور نظر آیا بہت سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھیچ رہے تھے وہ مور کے قریب جا کر ایک شاک پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مور بھائی کیا زبردست زندگی ہے تمہاری ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں لوگ تمہارے پروں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں تصویریں کھیچتے ہیں کیا شان ہے تمہاری کیسے شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو کتنی اچھی زندگی ہے کتنے خوش رہتے ہوگے تم یہ سن کر مور کے آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہنے لگا تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو مجھے چڑیا گھر میں قید کر دیا گیا ہے یہ خوبصورت پر ہی مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ انہیں حاصل کرنے کے لئے اپنے گھروں میں لگانے کے لئے میرے جسم سے نوچتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے میں جی بھی نہیں سکتا کووہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا کووہ نے مور سے پوچھا تو کیا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو مور بولا میں نے پورے زو کو دیکھا ہے سب جانوروں سے ملاقات کی ہیں سب پرندوں کو بھی میں نے دیکھا ہے سارے ہی جانور سارے ہی پرندے یہاں پر موجود ہیں لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا ہے وہ آج بھی آزاد ہے اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے میں بس وہی بننا چاہتا ہوں کووہ نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے تو مور بولا وہ کووہ ہے وہ تم ہو نہ تو تمہیں کوئی پکڑتا ہے نہ تمہیں کوئی مارتا ہے نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے جہاں دل چاہے اڑتے ہو جو دل چاہے کھاتے پیتے ہو تم سے اچھی بھلا اور کس کی زندگی ہو سکتی ہے کووہ نے جب یہ سنا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ وہاں سے اڑا اور سیدھے بابا جی کے پاس آ گیا بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی تو تم نے کیا فیصلہ کیا کووے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا بابا جی میں کووہ ہی ٹھیک ہوں میں کووہ ہی بنے رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چپ چاپ اڑ گیا لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی وہ اپنے کووہ ہونے پر بڑا خوش تھا مطمئن تھا اب وہ کووہ ہی رہنا چاہتا تھا دوستوں ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھ کر دکھی ہو جاتے ہیں ہمیں دوسروں کی زندگیاں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو نعمتیں جو خوبیاں اور جو خوشیاں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی دوستوں آپ جو بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہ کریں زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھو نیا سوچو پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بڑی نعمت ہے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور یقین جانے جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارکو تعالیٰ نعمت میں مزید برکت عطا فرماتا ہے اور جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے تو اللہ تبارکو تعالیٰ نے ہمیں جیسے زندگی عطا کی ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنے کے بدلے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آج کس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ڈاکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ